جب جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس پہ تو بات کرتے ہیں اس کے صدے باب اس کی جڑ اس کی وجوہات ریزن وہ ساری جو روٹ کاسٹ اس کی نیچے پوری ایک ٹائم لگا ہوتا ہے ایک وقت لگا ہوتا ہے اس چیز کو جیسے ایک چھوٹا سا پودہ پرورش پر پا کے ایک درخت بنتا ہے اور پھال دیتا ہے اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے حادثات کہیں نہ کہیں جڑوں میں مضبوط اپنی جڑیں مضبوط کر کے اچانک سے فٹتے ہیں تانیت کہ ہم کس لیول پہ تھے اشرف المخلوقات اور ہم درندے صافت کہاں تک گر گئے اس کی بھی وجوہات ہیں صرف بات کر دینا کافی نہیں ہے اس معاشرے میں کسی کو انصاف نہیں ملتا جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کو انصاف دور دور تک نہیں نظر آتا تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پتہ نہیں کون سا حصہ اس معاشرے سوسائٹی کو چلا رہے ہیں آپ حد اندازہ لگائیں کہ ہم کس سطح پہ پہنچ چکے ہیں جہاں رشتے ختم ہو چکے ہیں یعنی جو حلال تھا حرام تھا اس کا جو گیپ تھا یا اس کی جو حدود تھی وہ ختم ہو چکی ہیں اس وقت یہ واقعات آئیں گے مزید بڑھیں گے میری بات لکھ لیں مزید واقعات ہوں گے اور معاشرہ سوسائٹی اسی طرف چلتا جائے گا اور ایک جہنم کے گڑے میں گرے گا آخری حق تباہی ہے عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جس طرف یہ چل پڑی ہے یہی سطح ہر چیز میں گراؤٹ ہر چیز میں گراؤٹ لیکن اب یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ اٹھتے ہیں صبح صغیرے آپ موبائل اٹھائیں کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ یوز کریں آپ خی کی صورت میں ایڈ آپ کو ہی ملتے ہیں آپ آئی روز چلیں آپ سوشل میڈیا پر کچھ برا دیکھتے ہی نہیں ہیں خود بخود آپ کو ایسی چیزیں ایسی چیزیں خاص جنڈے کے طور پر آپ کے سامنے سے گزاری جاتی ہیں ایڈ کی صورت میں مختلف اور طریقوں سے آپ کے سامنے سے کچھ نہ کچھ ایسا گزر جاتا ہے جو آپ کے آساب یعنی آپ کے ہواسے خمسہ کو دوسری طرف اٹیک کرتا ہے یعنی نفس کی طرف لے کے جاتا ہے آپ ٹی وی چلائیں صبح شام ڈرامیں دیکھیں ف ذریعہ بناتے ہیں آپ آپ دھر اپنی اولاد یا خود پر نظر دھڑائیں آپ کو کیا مل رہا ہے وہاں سے کوئی خیر مل رہی ہے یا آپ کو شعبت مل رہی ہے یعنی ہر وقت نفس کی بات ہے ہر وقت آپ کے ذہن پر وہی چیز تاری ہے اس کو چھوڑ دیں آپ موبائل کی دنیا میں آ جائیں صبح شام ہم یوز کر رہے ہیں موبائل کا چاہے واتس ایپ ہے چاہے آپ دوسری طرح چلے جائیں یونیورسٹیز میں چلے جائیں کالجز میں چلے جائیں جس سطح پہ بھی آپ چلے جائ مطلب وہ لیول ہی نہیں رہا جو پڑھائی ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے سٹوڈینٹس کا کیا چل رہا ہے سٹوڈینٹ دوستی کے چکر میں اور باقی سارے معاملات میں اسائیمنٹ بن رہی ہے ایسا کچھ بن رہا ہے لیکن کیا ہے فیزیکل ریلیشن بن رہا ہے ہر چیز کی وہ حدود ختم ہو گئیں آپ کو ہر طرف جب اچھائی کے اوپر ایٹی یا نائنٹی پرسنٹ برائی غالب ہو جائے تب معاشرینیں کدھر چانا ہے وہاں تو رشتے تعلقات اور یہ حلال و حرام تو رہے گئی نہیں وہاں آپ کس بات کی توقع کرتے ہیں کہ آپ بیچ جو بو رہے ہیں وہ زہر کے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے پھول ہو گئیں ایسا تو کبھی نہیں ہوگا آپ اپنے آپ پہ اپنے معاشرے پہ اپنے گھر کی تربیت پہ نظر دڑائیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے آپ تو اپنی اولاد کو کچھ دے نہیں رہے تو انہیں تو اسی رستے پہ چلنا ہے مطلب جس چیز میں جس محول میں پروش آپ مثال کے طور پہ آپ شباز کے بچے لیں شاہین کے بچے لیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کو مرگی کے نیچے رکھ دیں ان کے اور ان کے ساتھ پال دیں وہ انہی کی آدات اپنا لے گا کیوں آدات اپنائے گا کیونکہ اس کو محول ڈھنگ اٹھنا بیٹھنا چلنا دیکھنا ہر چیز انہی سے سیکھ رہا ہے تو ہم کن سے سیکھ رہے ہیں ہمارے لائف سٹائل زندگی کا کوئی بھی پہلو لے لیں کھانا پینا پہننا ہر سٹائل ہم کہاں سے دیتے ہیں میڈیا سے یہ جو ٹی وی کی صورت میں ہمارے سامنے رول موڈل ہیں ٹی وی ایکٹرز وہا ہم ہر چیز لے رہے ہیں برینڈ آ گیا یہ نیا لیٹسٹ جو ہے موڈل آ گیا یہ نیا لیٹسٹ سٹائل آ گیا ہے ہم وہی سے اڈاپٹ کر رہے ہیں تو کیا توقع کرتے ہیں جب ہر طرف یہ برائی اور یہ ساری چیزیں آپ کو ایک خاص ایجنڈے کے تحت آپ کے ذنوں میں نقش کی جاری ہوں آپ کو بالکل اسی طرف لے جایا جا رہا ہو کہ ایک ہی ریزن ہے اور وہ تو اس طرح نیلام کیا جا رہا ہے کہ وہ صرف بنی ہی اسی مقصد کے لیے تھی اور وہ خود کو پرڈیوز بھی سی کر رہی ہے ہمارے سوسائٹی معاشرے میں ٹک ٹوک پہ جائیں جہاں جس سوچل میڈیا ایڈ پہ جائیں گھر میں بیٹھی عزتیں خود کو تارتار کر کے لوگوں کو دکھا کے با با لے رہی ہیں لائکس کی صورت میں کمنٹ کی صورت میں خوش ہوتے ہیں ماں با کو پتہ ہی نہیں ہے میرا بیٹی میرا بیٹا بڑا ماشاء اللہ سے بہت بڑا وہ کوئی یوسف علیہ السلام ہے ناؤزباللہ پتہ نہیں ہم کیں سوچوں میں گو رہا ہماری اولاد کیا کر رہی اور ہم کس طرف جا رہے ہیں می اپنے گھر سے آغاز کریں اپنے بچوں سے آغاز کریں ورنہ کوئی روکنے والا نہیں کل کو جب وہ درخت بن جائیں گے نہ مضبوط شخصیات بن جائے گی ان کی سوچ فکر پختہ ہو جائے گی اور وہ اس رستے پر چل پڑیں گے پھر کوئی روکنے والے نہیں ہوں گے تو آج اگر بچانا چاہتے ہیں اپنے گھر کو اپنے رشتوں کو اپنے تلقات کو تو آج سے ہی بچوں کی تربیت شروع کر دیں انہوں حلال و حرام ان کو اچھی تربیت دیں اس معاشرے سوسائٹی میں خیر کے ساتھ جوڑیں اپنے آپ کو پوزیٹیوٹی کے ساتھ جوڑیں اپنے بچوں کو پوزیٹیوٹی کے ساتھ جوڑیں اور ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں ان کی تربیت کریں تاکہ کل کو آپ کو یہ والا کام نہ کرنا پڑے